عوض باللہ من الشیطان عجیم بسم اللہ وان الرحیم محمد محمد خان نام تاری محمد تخلص بارہ سو پندرہ عجری بمتابع کر رضا میں دلی کے ملہ کچائی چلان میں پیدا ہوئے ان کے دادا کی منامدار خان شاہ علم کے عیدِ قمر میں کشمیر سے اجرت کر کے دلی آئے اور یہی سکونہ تک تیار کی ان کی تباد گا شہرہ سن کر بادشاہ نے شاہی طبیبوں میں شامل کر لیں آرل کی بے با خدمات کے سلے میں جا کی رتا کی مومن کے وارد حقیم غلام ربی غالد علی کے مجور طبیبوں میں جبار ہوتے دینے حضرت شاہ عبدالعزیز مددلوی سے بے حضرت عقدت دین حضرت شاہ عبدالعزیز نے مومن کی ورد حقیم غلام کے وارد مومن کے کان میں ازان دی اور مومن خان نام رکھا ان کی اتدائی تریم گھر پر ہوئی جب ذرا ہوش سمالہ تو مولانا عبدالقادر سے عربی عربی کتابیں پڑھیں گویا مومن خان لیں در سیاست کی تکمیل ایک ایسے گھرانے میں کی جو ایک مدہ تک دلی میں اپنے علم فضل کے زباب معزز ممتاز رہا تھا در سیاست کی تکمیل کے بعد مومن نے اپنے وارد حقیم غلام نبی غان اور اپنے دو چچا حقیم غلام اہدر خان اور حقیم غلام سلو کی سیتب کی کتابیں پڑھیں اور اپنے ابائی مطب میں خاندانی وزرگوں کی زیر نگرانی نسخہ نویسی کی اس زمانے میں انہیں علم نجوم آزل کلے کا شاک پیدا ہو اس کو بھی اس زمانے کے اہل کمال سے آزل کیا اور مہارت بہم پہ جائی مومن کو اس فن میں ایسا ملکہ دھا بڑے بڑے منجم اور جدشی احران ششت رہ جاتے حافظ کا عالم تک سال میں صرف ایک بار تکمیم دیکھ لیتے اور پورے باراماں تک دمام ستاروں کے مقام اور کیفیات و اثرات ان کے ذہن میں محفوظ رہتے علم نجوم کی طرح فن مسیقی سے بھی مومن خان کو شگفتہ اس میں ہونا پیدا کیا کہ لوگ ان کے کمال کے مطرف ہو گئے شتران سے بھی ان کو کمال مناسبت تھی جب کھلنے بیٹھتے تو دنیا و مافیا کی کوئی خبر نہ رہتی تمام ضروری کام بھول جاتے مومن لگر تیلو موفن ان میں دس رس رکھتے تھے لیکن جب لیکن اپنے زدگی میں سب سے زیادہ دل جس بھی انہوں نے شہر و شہری میں لیتی یہی چیزیں ان کی دہمی شرطان مجرور شفیطہ جیسے بلاند پایا شہر غزل سرائی کر رہے تھے جو سچ پوچھئے تو میرو سودا کی طرح یہ عید بیوتو غزل کے لیے نہایت سازگار اور طاب ناگ دا اسی شہرانہ مولمین کی شہری کا آغاز ہوا ابتدا میں شاہ نصیر کا اپنا کلام دکھایا اور اسے اصلاح لیت مومن کے کلام کا بیتر سے غزلیات اور مسلمی اوپر مشد میں لے یوں تو وہ قادر القلام شاہر تھے اور غزل کا سیدہ رہائی مسلمی تاریخ محمد سب اسناف زغن میں تے بزمائی کی تھی لیکن غزل اور مسلمی سے انہیں خاص مناسبت تھی مومن اپنے دن کی گئے تکریفن بونجہ سال گزار چکے تھے کہ ایک دن کوٹھے سے گھر پڑے اور چند ماں بیمار ہوئے بارہ سو ٹھٹھ ماں مطاوے گڑھا سوٹھ گھنجہ میں آفات پا گئے اپنے ماننے کی طریقہ خود لکھی تھی گست دبا زبایا شکست بارہ سو ٹھٹھ ہجری مومن بنیادی طور پر غزل کے شہر ہیں انہوں نے غزل کو ایک اس محول میں پروش پائی تھی جہاں سر پر آور آور تا شورہ اپنے کلام کو جادو چکا رہے تھے پھر انہوں نے جس تحضیب اور معاشرت میں زندگی بدر کی وہ پوری طرح ان کی شہری میں اچھی بسی ہوئی ہے لیکن اس رنگ معاشرت نے ان کے فکروں فل میں مومیات اور سو کیانا پر پیدا نہیں کیا اس لیے کہ مومن الفرادی جگزیاد کے مالک تھے اور یہ خصوص یاد ان کی غزل کوئی میں بدر جاؤ تم مجود ہے گویا اس طرح سنف غزل میں مومن ان فرادی تم مقام کے حامل ٹھہرے اردو شہری میں جس طرح امیر اپنے زوزو گداز درد اپنے زبیانہ رنگ اور غالب اپنے مفقران انداز مومن بھی اپنی نازو خیالی مہنی افرینی بلند پروازی کے لیے زرب المثل ہے حتیٰ کہ اردو ادب کے بعض نکاتوں نے نازو خیالی کا باشا قرار دیتے ہیں مومن کی شہری عشق مجازی کی پرواز اور پڑا سردستان اس میں آرامہ نصیب اور فرقات زدہ عشق کی قیفیات سنی آیا تو نادر اور اثر انگیز نندہ آز میں پیون ہوئے مومن ماردات ہے اس نے عشق کے ظاہر میں ایسی حیرت انگیز جدت اور تنہوں سے کام لیا ہے کہ ہر شیر و نازو خمزوز و عدہ کی میں سبلی جذبہ رکابت کی شاہ نشان دائی ہو عدہ بندی اور معاملہ نگاری میں اکتہ نظر آتا ہے نازر تشبیہ تو نادر استارات اور بلانتا ہے اولاد مومن کی غزلگوئی غزلگوئی کا اصلی جو ہر ہے حقیقی جذبات نگاری میں انہیں یاد تلازل ہے فارس وہ فارسی کی دل فریف ترقی میں بڑی خوبی سے استعمال کرتے ہیں جس سے ان کی شہری میں دل فری بھی پیدا ہو جاتی ہے اور دن کی غزلوں میں دل کشمی دل کشی اور چاشنی ہے تران نمار کا نقمگی ہے اس نے عشق کا والی آن انداز بھی آنے صدا قدقل اس کی کار فرمائی ہے پامال مضمون سے تراب ہے اور جدہ ترازی ترازی نکتہ یا فری نہیں ہے مومن عفق شہری میں آفتاب ماتاب کی حصیت رکھتے ہیں ان کے رنگوں دل پر کسی رجحان کی چھابنے لگانی مشکل ہے وہ اپنے لہجے میں منفرد اور اسلوب کے اسلوب کے آپ مالک ان کی شہری اپنے ہم اثر شورا سے بلکل مختلف ہیں مومن کے یاں دقیق درکیب اور مشکل الواز غزرہ سے ملتے ہیں ان کی غزل سراپا تخیول ہے ان کا سب خیال بام عرش تک جا پہنچا ہے پہنچتا ہے بائیں امام مومن کے بیشتر شاہ جذبے سے خالی ہوتے ہیں مومن کے مضابین معاملات اس نے عشق تک میں دودھے وہ صرف غزل کو تو صوف اور اقلاق یا فرس میں سے گناہ بار کرنا پسند نہیں کرتے ان کی نفرادیت کا بیاد تک ان کا سلوب اور دور سے تغیر میں پناہے مومن خان مومن کی شہری اشق مجازی کی وراغ پر زورت آسان ہے اس میں ایک حرامہ نصیبی عاشق کی قویت بڑے مؤثر انداز اور ملتھر کلے جہ میں بیاں میں واگ لے کروار داتیں جس اللہ عشق کا مزار اور دو شہری میں کوئی نہیں چیز نہیں ایک متلون مزار سے محبت اور فریس کے جملہ لوازمات بسران نازو نازو آدھا کا مزکیر سبابر پور مصوری اپنے جذبہ ہائی رکافت کی نشان لئی ادا بندی اور مولا نکالی لیکن مومن ایسے محدود دیرے میں نے ایک اور ایسی ہے رہا تکے جتات اور طرحوں سے کام لیا کہ ان کا ہر شیر تازہ کار اور تازہ خیال ملوم ہوتا ہے غالب کی طرح مومن کے یہاں بھی یہ خدوسیت پر جاتے ہیں کہ وہ کسی آنکھیں کے بیان میں دریانی کڑیوں کو جو چھوڑ جاتے ہیں لیکن امتداء اور جنتا کو اس طرح منزلے کرتے ہیں کہ پڑھنے والا ان کی مخد مخضوفات کو خود مکمل کر کے کفیت شواری شاعر کا شریک ہو جاتا ہے یہ ایک طریقی حقیقت ہے کہ مومن غزل کے صحیح محول میں پروش پائی تھی ان کی ذہنی اور شہری شرمہ میں سے وخصوص تہذیبی اور مشرطی محول کا دجز نے غزل کی صنف کو پروان چڑھایا ہے اور جب خود غزل کے ہاتھوں پیدا ہوا ہے یہی وجہ ہے کہ مومن کے غزل میں صحیح محول کا امزاج پوری طرح بینکاب ہے جس کے سائے میں انہوں نے زندگی بسر کے دیجز کی تخصوصیات خود ان کے مزاج میں پوری طرح رچ بس گئی تھی لیکن مذکورہ بلا صورتحال نے ان کی غزلوں میں عمومیات اقصان یا تو یا کرنگی پیدا نہیں پیدا کی مومن صحیح محلوم ہے بڑی انفرادیت کے مالک دہنگی خشوصیات کی انفرادیت ان کی غزلوں میں اپنا برپور جلوہ دکھاتی ہے اس میں یہ وجہ بھی ہے کہ مومن محض کا فیاب ہے مائی کے شاعر نہیں ان کے کلام ان کے ذاتی اور انفرادیت اجرباد کا لہو محضہ نے یہی زباب ہے کہ مومن کی غزل میں نہیں زندگی نہیں زراتی ہے اور نیا روپ دکھائی دیتا ہے جو قدم قدم پر دامان دل کو اپنے طرف کھینچتا ہے مومن کے انفرادی اور ذاتی تجربے کی زداقت صحیح جمالیات جمالیات اگزار کے ساتھ ہم آنگ کر ان کی غزلوں ان کی غزلوں کو ایک چشمہ بنا دیتی ہے جو دیکھنے والے کے دل کو بھی لبا آتا نہیں اس کو چونکاتا بھی ہے غرض مومن کی ذہانات اور تباہی نے ان کی غزلوں کو دل فریب بنا دیا نکتہ ترازی رفت تخیل اور جتہ تدہ ان کے کلام کی خصوصیات ہیں ان کی غزلیاں شہری میں اگدل کشی اور چاشنیاں ترنم اور نغمتی ہیں عاشقانہ جذبات اور معاملات اس نے عشق کا جس میں صداقت و خلوص ہے فکر کی بلندی کے ساتھ فنکار فنکار چاہوے مومن اول تو پامال مضمین سے بھی تناب کرتے ہیں اور اگر کہیں کسی پامال مضمین کو لاتے بھی ہیں تو ان کی جدت سے ایک نئے روح پتا کر دیتی ہے جو اپنی مثال آپ ہیں اس مامر میں کوئی شک کو شعبہ نہیں کہ مومن حسن و عشق کے راز و نیاز تن گناہ غزل میں سموں نے کوشش کیا ہے تغزل کا وہ میار قیم کیا کہ آج بھی جذبات توجہ بنا ہوا ہے یہ کہنا حق بجانے بھو گا کہ مومن خان مومن کی غزلوں نے غورت غزل کی روایت کو نہیں روا ہوں پر لگایا اور تغزل کا وہ میار قیم کیا کہ آج بھی جذبات توجہ بنا ہوا ہے علامہ نیاز فتہ بری کی مندر جہتا ہے مومن کی غزل گوئی کے جملہ صاحب کو آیاں کر رہی ہے مومن انداز بیان کا تکہ پن ماملات حسن و عشقی کی صحیح ترجمانی لطیفت انداز ان تمام غزوزیات کی بنا پر اپنے تمام ہم اثر شوراز ممتاز نظر آتے ہیں میرے خیال میں مومن ہی ایک ایسا شہر ہے جو نفسیاتی رموز کو سمجھ کر شہری کرتا ہے ایسی مہون ہوئی ترکیبیں پیدا کرتا ہے کہ غور سے تجزیہ کرنے کے بعد ان کا پتہ جلتا ہے مومن اردو شہرہ میں بڑی پہلودار شخصیت کے مالک دے ان کی یہ پہلودار شخصیت اس بات کی مقدس میں تقاضی تھی کہ ان کے اس حالات کی تفصیل و جزایات کا سراغ لگایا جاتا لیکن افسوس کے مومن کو اپنے کمال فن کے ذار و نمود کے لئے کوئی آزادہ نہ مملہ کوئی حالی غزل نمبر ایک تشریعات مومن خان مومن اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا رنج و راحت فضا نہیں ہوتا بے وفا کہنے کی شکایت ہے تو بھی وعدہ وفا نہیں ہوتا تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا کیوں سے عرض مترز منصطرب مومن سنم آخر خدا نہیں ہوتا تشریع نمبر ایک اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا رنج و راحت فضا نہیں ہوتا راحت فضا آرام پہنچانے والا محبت میں سوائے رنج اور کچھ حاصل نہیں ہوتا رنج کا کام راحت و آرام پہنچانا نہیں بلکہ تکلیف دینا ہے لیکن یہ بات محبت کرنے والے کو سمجھ میں نہیں آتی اس کو جتنا سمجھاؤ بے سودھ ہے دوسرا مطلب یہ ہے بھی ہو سکتا ہے کہ محبوب کی بے وفائی عاشق کے دل پر چرکے لگاتی ہے وہ رنج و غم میں مفتلا رہتا ہے لیکن اس حقیقت کے باوجود مشوق کے دل پر عاشق کی حالتظار کا کوئی اثر نہیں ہوتا اس کا غم برقرار رہتا ہے آرام پہنچانے کی کوئی سبیل نہیں نکلتی شیئر نمبر دو بے وفا کہنے کی شکایت ہے تو بھی وعدہ وفا نہیں ہوتا وعدہ وفا وعدہ پورا کرنے والا شیئر کہتا ہے کہ عاشق نے محبوب کے ظلم و ستام سے تانگ آ کر اسے بے وفا کہہ دیا جس پر بگڑ گیا اور شکایت کی یہ سراسر الزام تراشی ہے شیئر دراصل اس حقیقت کی وضاحت کرنا چاہتا ہے کہ محبوب اس درجہ ظالم اور سنگدل ہے کہ اسے بے وفا کا خطاب سننا بھی گوارہ نہیں اور دوسری طرف اس کا یہ عالم ہے کہ وہ وعدہ پورا کرنا بھی نہیں چاہتا وہ اپنی بے رخی بے اتناری اور بے توجہ سے عاشقی کو مسلسل رکھ پہنچائے چلا جاتا ہے اس طلق حقیقت کے باوجود یہ ظالم یہ امیدیں بھی رکھتا ہے کہ اسے با وفا سمجھا جائے ہرگز بے وفا کہہ کر مخاطب نہ کیا جائے شیئر نمبر دن تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا دنیا میں تمام دلچسپیاں محبوب کی ذات سے بستائیں اگر محبوب اپنا نہیں تو دنیا اپنی نگینیوں کے باوجود اجار منوم ہوتی ہے اس خیال کا اظہار کرتے ہوئے مومن کہتے ہیں کہ اگر دنیا میں کچھ بھی نہ ہوتا مگر اس کا محبوب اس کا بن جاتا تو اس کے لئے یہی سب کچھ تھا لیکن لاکھ جتن کرنے کے بعد محبوب اپنا نہ ہو سکا حالانکہ دنیا میں ہر کام آخر کا انجام پا ہی جاتا ہے اور ہر گتھی سلج ہی جاتی ہے شیئر نمبر چار تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا پہلے مصرے کے لفظ گویا اور دوسرے مصرے کے لفظ جب کو ملا کر پڑھنے کا مطلب بسانی سے سمجھ میں آ جائے گا یعنی اس کی یوں نصر کر لیجئے تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب دوسرا نہیں ہوتا یہ مومن کا بہت ہی مشہور شیر ہے اس شیر کے متعلق الداف حسین حالی نے لکھا ہے کہ غالب مومن خان کو اپنی دیوان اس کے عوض دینے کو تیار ہے قابل طریب بات گویا کی ذوہ مینیت میں شاعر کہنا یہ چاہتا ہے کہ جس وقت وہ اپنے تصور میں اپنے محبوب سے محبوب کلام ہوتا ہے اس وقت اس کو کسی اور کا خیال نہیں آتا لیکن سوال یہ ہے کہ کیا محبوب صرف کسی خاص وقت ہی عاشق کے دل میں ہوتا ہے نہیں وہ تو ہر وقت اس کی نظروں میں سمایا اور اس کے تصور میں موجود رہتا ہے اس لئے دبنطلب یہ ہوا کہ میں اپنے محبوب سے ہر وقت کام کلام رہتا ہوں اور کسی دوسرے کے خیال کا بھی گزر ممکن نہیں شیر نمبر پانچ کیوں سنے عرض مسترب مومن سنم آخر خدا نہیں ہوتا سنم بتکانیا محبوب شاعر کہتا ہے کہ مومن کی بے چینی کا حال اس کی فریاد کو بھلا سنم یا محبوب کیوں سننے لگے آخر وہ تو پتھر ہے سنم تو خدا تو نہیں فریاد سننا تو خدا کا کام ہے محبوب کو سنم اس وجہ سے کہا ہے کہ سنم حمومن پتھر کا ہوتا ہے محبوب بے حص یعنی پتھر کی امانت سخت دل ہے بادی و نظر میں شہر یہ کہنا چاہتا ہے کہ سنم عاشق کی حرمہ نصیبی رنج و فراقت کی کبھی ترخم کی نظر سے نہ دیکھے گا نہ اس کی آہو بقا کو سننے کی اضامت گوار کرے گا لہذا اس سے کسی نیکی اور بھلائی کی توقع کر لینا ہماکت ہے محبوب نہ کبھی رام ہوا ہے اور نہ کبھی ہوگا غزہ نمبر دو غیروں پہ کھل نہ جائے کہیں رازے دیکھنا میری طرف بھی غم زہے غماز دیکھنا دشنا دیار تب حضی پر گرا نہیں اے ہم نفس نزاکتے آواز دیکھنا مت رکھیو گرد تارک شاک پر قدم پامال ہو نہ جائے سرفراز دیکھنا کشتاؤں اس کی چشمیں فسو گر کا اے مسہی کرنا سمجھ کے دعا اے اجاز دیکھنا ترک سلم بھی کم نہیں سوزے حجیم سے مومن غمِ مال کا آواز دیکھنا خیروں پہ کھل نہ جائے کہیں رازے دیکھنا میری طرف بھی غم زہے غماز دیکھنا شے نمبر ایک غمزہ اشوہ ادا پیار بھری نظر غماز آنکھ سے اشارہ کرنے والا غیر رکیب شاہر اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے تم جو دلی محبت ہے اس کا علم رکیبوں کو نہیں ہے اور یہی بات ہم دونوں کے حق میں بہتر ہے لیکن اس راز کی افشاہ ہونے کا احتمال جو ہے کہ تم محفل میں میری جانب نہیں دیکھتے بلکہ تمہاری نگاہ اوروں پر رہتی ہے اس میں خدشہ ہے کہ رکیب ہمارے آپس کے تعلقات کو بھاپ لیں گے مومن نے اس شیر میں نفیاتی کیفیت بیان کی ہے محبوب اپنے عشق کی جانب بلکل توجہ نہیں کرتا چنانچہ اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کرانے کے لئے یہ کہا جا رہا ہے کہ میری طرح بھی دیکھ لو وگر نہ اہلِ محفل ساری حقیقت تار لیں گے شیر نمبر دو دشنام یار تب حضی پر گرا نہیں اے ہم نفس نزا کا تیواز دیکھنا دشنام گالی تب حضی مغموم طبیعت مومن کہہ رہے ہیں کہ محبوب اگرچے مجھے گالی دے رہا ہے اور برا بھلا کہہ رہا ہے پھر بھی میری مغموم طبیعت پر یہ گرا نہیں اس لئے کہ یہ وشنام طرازی جس دل نشی آواز میں ہو رہی ہے وہ مجھے پسند ہے اس گالی دینے والے تھی آواز تو سنو اس کی نزاکت پر غور کرو کیا لے اور نغمی ہے کیا حسن اور دل نشی ہے ایسے میں گالی کو تلخی کیوں کر قیم رہے شیر نمبر تین مت رکھیو گرد تازک شاک پر قدم پامال ہو نجائے سرفراز دیکھنا تارک سر کھوپڑی اشاق عشق کی جمع عاشق کی جمع سرفراز معزز آلی مرتبہ پامال رندا ہوا تباہ شدہ پاماؤں پاؤں سے مسئلہ ہوا شیر مشروع سے کہہ رہا ہے کہ تمہاری بے رکھی اور بے تنائی کے وجہ سے عاشق تباہ و برباد ہو گیا ہے خاک میں مل گیا ہے اس کا کوئی سر بھی زمین بوس ہو گیا ہے اس پر خاک کی تہہ جم گئی ہے تم چلنے میں ذرا احتیاط کرو کہیں قدم محب کے سر پر پڑی ہوئی خاک کے اوپر نہ آ جائے اس طرح روندے ہوئے تباہ شدہ سر کو عزاز حاصل ہو جائیں اس شیر میں تنز کا پہلو بھی ہے کہ ساری زندگی تو عاشق کو پامال کرتے رہے اب اس کی گرد سر پر قدم رکھ کر یوں عزاز بخش رہے ہو شیر نمبر چار کرنا سمجھ کے دعوے اجاز دیکھنا کشتہ قتل کیا ہوا مار ڈالا ہوا فسون گر جادو گر ساہر چشم فسون گر جادو کرنے والی آنکھ اجاز موجزہ کرامت کرشمہ مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب کنیارتان حکیم حاضر کے لئے بولتے ہیں شیر اپنے مسیح سے مخاطب ہو کر کہہ دیا ہے کہ تمہاری اپنی مسیحہ نفسی پر بڑا ناز ہے اور یہ دعوے بھی دعوے کرتے ہو کہ ہماری ہر بیماری کا علاج تمہارے پاس ہے لیکن تم کو بتا دوں کہ میں اپنے محبوب کو جادو بھری آنکھوں کا غائل ہوں اس وجہ سے میں اس حال کو پہنچا ہوں اور تم موجزہ دکھانے اور مجھے صحت مند کرنے کا جو دعوے کر رہے ہو اس معاملے میں ذرا سوچ سمجھ کر کام لینا ایسا نہ ہو کہ تمہاری ساری کرامات دھری کی دھری رہ جائیں باجو نظر میں مومن یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تیر نظر کے زخمی کا علاج ممکن نہیں ممکن نہیں ہے تو نہ ہو لیکن ہم تو ممکن بنا لیں گے شیئر نمبر پانچ سار کے سنم بھی کم نہیں سوزے حجیم سے حجیم دوزک جہنم غم مال غم کا انجام سنم محبوب محبت کے ایک اہم فلسوے کو بیان کیا جا رہا ہے کہتے ہیں کہ سنم سے عشق کرنے کو تو کر گئے لیکن اس کے نتیجے میں رنج و فکر مان کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوا محبوب کی مسلسل بے رخی اور بے وفائی نے زندگی کو عجیرن کر دیا اب اس سے الہدگی اختیار کرنے کو دل چاہتا ہے لیکن یہ کام بھی آسان نہیں ترکِ الفت دوزک کی آگ سے کم نہیں محبت کی وجہ سے جس انجام تک پہنچے اب اس کے آغاز کے بارے میں سوچنا بھی سہانے روح ہے غزل نمبر تین ٹھانی تھی جائے دل میں اب نہ ملیں گے کسی سے ہم پر کیا کریں کہ ہو گئے ناچار جی سے ہم ہستے جو دیکھتے ہیں کسی کو کسی سے ہم موں دیکھ دیکھ روتے ہیں کس بے کسی سے ہم ہم سے نہ بولو تم سے کیا کہتے ہیں بھلا انسان کیجئے پوچھتے ہیں آپ ہی سے ہم اس کو میں جا مرے گے مدد اے حجوم شوق آج اور زور کرتے ہیں بے تاکتی سے ہم ان ناتوانیوں پہ بیٹھے خار را غیر کیوں کر نکلے جاتے نہ اس کی گلی سے ہم تشریح شیئر نمبر ایک ٹھانی تھی دل میں اب نہ ملیں گے کسی سے ہم پر کیا کریں گے ہو گئے ناچار جی سے ہم ٹھانی تھی پکا ارادہ کیا تھا ناچار مجبور ہم نے اپنے دل میں یہ پکا ارادہ کیا تھا کہ اب مشوق سے نہیں ملیں گے اس کے روئیے بے رخی اور بے اتنائز نے ہمیں یہ فیصلہ کرنے پر مجبور کیا تھا لیکن دل میں محبت کی جو چنگاری سلگتی ہے اور یاد یاد جانا سے دل جو بے قرار ہوتا ہے اس کے نتیجے میں یہ تر کے تعلق برقرار نہیں رہتا ہم اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر محبوب سے دوبارہ تعلق قیم کر لیتے ہیں شے نمبر دو ہستے جو دیکھتے ہیں کسی کو کسی سے ہم مو دیکھ دیکھ روتے ہیں کس بے کسی سے ہم مو دیکھنا حیرانی سے دیکھنا حسرت سے تکنا بے کسی آجزی لاچاری یہاں مومن نے کنائے اور اشارے میں محبوب اور غیر کے تعلق پر روشنی ڈالی ہے اور اپنی حرمہ نصیبی کا ذکر کیا ہے کہتے ہیں کہ جب ہم اپنے محبوب کو رقیب کے ساتھ ہنس ہنس کر بات کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنے بیچارگی کا شدہ سے احساس ہوتا ہے اپنی بد نصیبی پر رونا آتا ہے بار بار یہ احساس جاگزین ہوتا ہے کہ ہم تو اس کی محبت میں گرفتار ہیں اسے بلوس محبت کرتے ہیں لیکن ہمارے نصیب میں سوائے محرومی کے کچھ نہیں محبوب غیروں کے ساتھ تو ہنس ہنس کر باتیں کرتا ہے لیکن ہم سے سراسر بلتفائی برتتا ہے شیئر نمبر تین مومن کا یہ شیئر مقالے کی ایک امدہ مثال ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا محبوب بلا وجہ ہم سے روٹ گیا ہے اب بات تک کرنا گوارہ نہیں کرتا اس کی خفگی کو دیکھتے ہوئے مومن محبوب سے نہیت لطیف پیرائے میں شکایت کرتے ہیں کہ تم جو ہم سے بات چیت نہیں کر رہے ہو اور روٹے ہوئے ہو اس طور پر طریقے اور انداز کو بھلا کیا کہتے ہیں تم ذرا انصاف تو کرو کہ تمہارے اس رویے سے عاشق کے دل پر کیا گزرے گی اس کا جینا حرام ہو جائے گا لہٰذا ہم تم سے ہی انصاف کے طلبگار ہیں شیئر نمبر چار اس کو میں جا مریں گے مدد اے حجوم شوق آج اور زور کرتے ہیں بے تاکتی سے ہم کو گو گلی کچھا بے تاکتی کمزوری زفہ ہوجوم شوق بے پناہ جذبہ شاید کی خواہش ہے کہ وہ محبوب کی گلی میں جا کر اپنی جان دے دے لیکن کمزوری اس درجہ لاحق ہے کہ اس سے اٹھا نہیں جا رہا چنانچہ اپنے شوق بے پایاں کو آواز دیتا ہے کہ وہ سہارا دے اور اس کی مدد کرے تاکہ اس بے تاکتی کی عالم میں بھی کوچھا محبوب تک پہنچنا ممکن ہو جائے مومن یہاں ایک بڑا نکتہ چینی پیش کر رہے ہیں وہ یہ کہ انسان لاکھ بے بس ہو لیکن اگر شوق جذبہ کار فرما ہو تو منزل مقصود تک پہنچ جانا کوئی مشکل امر نہیں ہر پر کٹھن اور رات تیہ ہو جاتی ہے راستے کی تمام دشواریوں کا فور ہو جاتی ہیں ہاں جذبہ صادق ضروری ہے شیئر نمبر پانچ ان ناتوانیوں پہ بھی دے خار راہ غیر کیوں کر نکال جاتے نہ اس گلی سے ہم خار راہ غیر محبوب کے راستے کا کانٹا محبوب کو ہمارا وجود کسی صورت بھی گوارہ نہیں وہ ہمیں دیکھنا پسند نہیں کرتا اب یہ دیکھئے کہ نہایت توانائی کے عالم میں اس کے گھر کے راستے پڑ پڑے ہیں کوئی سکت نہیں کوئی تاب و طاقت نہیں کچھ لے کر گزرنے کی صلاحیت نہیں اس کے باوجود اس کے راستے کے کانٹے بنے ہوئے ہیں چنانچہ اس کی گلی سے اٹھوا کر پھینک دیئے گئے ہیں غزر نمبر چار ناوک انداز جدھر دیدائے جانا ہوں گے نے میں بسمل کئی ہوں گے کئی بے جاؤں گے تو کان جائے گی کچھ اپنا ٹھکا نہ کر لے ہم تو کل خوابِ عدم میں شبِ ہجرا ہوں گے چاک پردے سے یہ غمزیں ہیں تو اے پردہ نشی ایک میں کیا سبھی چاکے گریباں ہوں گے پھر بار آئی وہی دشت نمر دی ہوگی پھر وہی پاؤں وہی خار مغلیاں ہوں گے عمر ساری تو کٹیش کے بتا میں مومل آخری وقت میں کیا خاکے مسلمان ہوں گے شیئر نمبر ایک نازک انداز جدھر دیدائے جانا ہوں گے نیم بسمل کئی ہوں گے کئی بے جاؤں گے ناوک انداز سیر انداز دیدہ جانا محبوب کی آنکھ نیم بسمل آدھا زبا کیا ہوا مجروع غائل عدھ مویا یہ مومن کی نہیت مشہور غزل ہے اس کی برحال نہیت مترنم ہے مطلب میں کہتے ہیں کہ محبوب آنکھ اٹھا کر جس طرف دیکھے گا ادھر نگاہوں کے تیر بعض اشاق تو مجروع ہوں گے کچھ مر جائیں گے یہاں محبوب کی آنکھوں آنکھ کی جلوہ پاشیوں آنکھ کی جلوہ پاشیوں اور اس کے اثرات کو وضع کیا جا رہا ہے شورہ اردو نے یوں تو محبوب کی چشم فسوم ساز کی خوبیاں مختلف انداز میں بیان کی ہیں لیکن جو انفرادی پہلو ان کے مطلب میں ہے اس کی مثال کہیں اور مشکل سے ملے گی ٹھکانہ کرنا کسی جگہ رہنے اور ٹھینے کا انتظام کرنا خواب ادم اور عبدی نیند موت کی نیند شیر نمبر دو تو کان جائے گی کچھ اپنا ٹھکا نہ کر لے ہم تو کل خواب ادم میں شب بہجرا ہوں گے مومن اس شیر میں انوکھا مضمون باندھا ہے وہ فرقات کی رات کی سور ہم کلام ہو کر یہ کہتے ہیں کہ زندگی بھر تو 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 نے مجھے مسترب و پریشان رکھا تیری وجہ سے نیند سے محروم رہا اب میری موت کا وقت آ گیا ہے میں عبدی نیند سونے والا ہوں فکر ہے تو تیری ہے میں جب تک جیتا رہا تو میرے پلے بندھی رہی اب تیرا کیا حشر ہوگا بہتر ہے کہ تو رہنے کے لئے اور جگہ ڈھونڈ لے بعدی و نظر میں وہ یہ باوار کر رہے ہیں کہ جب تک زندگی ہے یہ سارے جلمیلے ہیں آدھر آنکھ بند ہوئی سارے الائے کو دنیا ختم ہو گئے شیر نمبر تین چاک پردے سے یہ غمزے ہیں تو اے پردہ نشیم ایک میں کیا کہ سبھی چاکے گریبان ہوں گے چاک شگاف پھٹا ہوا دریدہ چاک گریبان پھٹا ہوا دامن شیر محبوب سے مخاطب ہے اسے پردہ نشیم کے لقب سے نواز رہا ہے کہتا ہے کہ اے میرے پردہ نشیم محبوب تو پردے کی شگاف سے جو اس طرح غمزدہ اور ادا کا مظاہرہ کر رہا ہے تو اس کے نتیجے میں میرے ساتھ ساتھی سودائی ہو جائے گا اور عالم جنو میں اپنے دامن کو تار تار کر دیں گے تیرے پردے کا ایک چاک سینکڑوں چاک کا سبب بن جائے گا اس لئے تیرا عرفے سے اس طرح جھانکنا اور اشوہ ترازی کرنا مناسب نہیں پھر بہار آئی وہی دشت نوردی ہوگی پھر وہی پاؤں خار مغلیاں ہوں گے دشت نوردی جنگلوں میں پھرنا دربدر پھرنا خار مغلیاں کیکر کا کانٹا بوبول کا کانٹا مومن کہہ رہے ہیں کہ بہار کا زمانہ پھر آگیا ہے جنون عشق پھر فضون ہوگا اور اس عالم میں عالم میں جنگلوں اور بیابانوں میں پھرنا امنا پھرنا میرا مقدر ٹھہرے گا پاؤں ننگے ہوں گے جن میں ببول کے کانٹے جبتے رہیں گے خون رستہ رہے گا اور آبلا پائی ناکامی عشق کے نتیجے میں ہوگی کویا عاشق کے لئے بہار کا زمانہ بھی کل فتون کا زمانہ ہے شیر نمبر پانچ عمر ساری دکھئی کٹی عشق بتا میں مومن آخر میں آخری وقت میں کیا خاک مسلمہ ہوگا بتا ماشوق مومن اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ اپنی ساری زندگی پری چہرہ لوگوں حسین و جمیل بتوں کے عشق میں گزر گئی اب جو آخری وقت آیا ہے تو اس میں کیا خاک مسلمان ہوں گے یعنی موت کے وقت یاد جانا ذہن و مال پر مسلط رہے گی ذہن و دل پر مسلط رہے گی بتا مومن مسلمان میں ریایت پائی جاتی ہے مومن نے اپنے مقتوں میں اپنے تخلص سے خاص کام لیا ہے غزل نمبر پانچ مومن خان مومن علو کا بٹھا سبر وحشت اثر نہ ہو جائے کئی سرہ بھی گھر نہ ہو جائے رشک پیغام ہے انا کش دل نام بردہ بر نہ ہو جائے دیکھ مت دیکھیو آئے نہ عشق تمہیں دیکھ کر نہ ہو جائے عشق پردہ نشیم مرتے ہیں زندگی پردہ در نہ ہو جائے مومن امام قبول دل سے مجھے دو بر وہ بتار زودا گر نہ ہو جائے تشریح نمبر ایک سبر وحشت سبر وحشت نہ ہو جائے کوئی سرہ بھی گھر نہ ہو جائے وحشت اثر جنون کے زیرے اثر وحشت زدہ شاعر کہتا ہے کہ عشق محبت میں سبر کا دامن چھوڑ دیا اس کا دل جب گھر میں نہ لگا تو جنگل کی طرف نکل گیا وہاں پہنچنے پر اس کو خیال آیا کہ وہ سبر کو گھر میں چھوڑ کر آ گیا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ گھر کی وحشت کا سبر پر اثر ہو اور سبر بھی جنگل کا رخ کر لے پھر گھر اور سیرہ میں کیا فرق رہ جائے گا مومن نے اسی شیر میں ایک اشوتا خیال پیش کیا ہے شیر نمبر دو رشک پیغام ہے آنائے کش دل نامہ بر رابر نہ ہو جائے آنائے لگام شایر نے اپنے محبوب کو نامہ بر کے ذریعے پیغام تو بھیجا ہے لیکن اس کو اس خیال سے رشک آیا کہ نامہ بر تو در محبوب تک پہنچ جائے گا لہٰذا اس جذبے پر رشک کی وجہ سے وہ بھی نامہ بر کے ساتھ ساتھ جانے لگا اور یادہ کر رہا ہے چنانچہ کہتا ہے گرشک میرے دل کو کھینچ رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نامہ بر آگے آگے ہو اور میں اس کے تاقع میں روانہ ہو جاؤں شیر نمبر تین دیکھ مت دیکھیو کہ آئینا غشک تمہیں دیکھ کرنا ہو جائے غش ہونا بیوش ہونا فیفتہ ہونا عاشق ہونا یہ شیر مومن کی نازو خیالے کی امدہ مثال ہے نیات لطیف مضمون پر مبنی اس شیر میں شیر محبوب کو تقید کرتا ہے کہ وہ ہرگز آئینا آئینا نہ دیکھے کیونکہ محبوب اتنا حسین و جمیل اور خوبصورت ہے اگر آئینا اس کو دیکھے گا تو وہ بھی فریفتہ ہو جائے گا وہ اپنے یوش و آواز کھو بیٹھے گا شیر نمبر چار عشق پردہ نشی میں مرتے آئے زندگی پردہ در نہ ہو جائے پردہ نشی با اسمت پاک دامن پردہ دار چگل خور عیب زہر کرنے والا مومن کا محبوب پردہ نشی ہیں چونکہ وہ پاک دامن ہے وہ پردے میں رہتا ہے اس لئے مومن اس سے مل نہیں سکتے انہیں ہجر کے صدمات برداشت کرنے پڑتے ہیں اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ شہر و وحشت اثر ہو جائے گا اس پر جنونی کیفیات داری ہو جائے گی اس طرح اس کی زندگی اس کے محبوب کی پردہ داری کر دے گی یہ اس کی محبت کا راز افشان کر دے گی شیر نمبر پانچ مومن ایمان قبول دل سے مجھے وہ بت آرز گل نہ ہو جائے بت محبوب آزردہ انجیدہ خفا مومن کہتے ہیں کہ میں صد کے دل سے ایمان قبول کرنے کو تیار ہوں لیکن شارط یہ ہے کہ محبوب خفا ہو نہ ہو بات دراصل یہ ہے کہ ایمان قبول کرنا عشق محبت سے توبہ کرنا ہے اور یہ بات بھلا محبوب کس طرح گوارہ کر سکتا ہے کہ اس سے محبت کرنا چھوڑ دی جائے اس طرح تو اس کی شار محبوبیت میں فرق پڑ جائے گا